اس وقت ہم موجود ہیں ریجنل ٹیکس آفیس لاہور جہاں ہم ٹیکس امنسٹری سکیم 2018 کے سلسلے میں ریجنل کمیشنر ٹیکس آفیس آئیشہ امران بٹ اور اڈیشنل کمیشنر غزالہ حمید رازی سے ٹیکس امنسٹری سکیم 2018 کے سلسلے میں بات کریں گے امنسٹری جو ہے وہ پہلی بار نہیں آئی ہے آتی رہتی ہے اور اس بار کی ہم لوگوں کو انکاریج اس لیے کر رہے ہیں اور لوگ پڑی تیزی سے اس کے اندر شامل بھی ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آج کل ملک میں بہت زیادہ اکاؤنٹابلیٹی اور احتساب کی فضا سرگرم ہے اور اس کے علاوہ اس کی پرسنٹیج بہت تھوڑی ہے نمبر تین یہ کہ ہم لوگوں نے او ای سی ڈی کے ساتھ ہماری ٹریٹیز اس وقت ہم سگنٹریز ہیں اس کے اور پہلی سپٹیمبر سے ہمیں باہر کے لوگوں کے ایسٹس کی انفرمیشن بڑی تیزی سے آنی شروع ہو جائے گی اور لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہے خاص طور پر بزنس مین طبقہ ہے جنہوں نے باہر انویسمنٹس کی ہوئی ہیں وہ بڑی تیزی سے اس میں شامل ہو رہے ہیں اس کے بجائے کہ وہ جا کے ستر پ پرسنٹ پر ٹیکس ادا کریں تو دو سے بانچ پرسنٹ پر ٹیکس دے کے جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں رسپونس بہت اچھا ہے بہت زیادہ سے زیادہ لوگ بلکہ ہمیں بہت ساری درخواستیں آئی ہیں کہ اس کی ڈیٹ ایکسینڈ کر دی جائے ڈیٹ کی ایکسینڈ تو ہمارے احتیار میں نہیں ہے نہ ہی ای 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 احتیار میں ہے یہ تو ایک گورمنٹ کا فیصلہ ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ پر تر ہوئی آیا ہے تو اس لیے یہ پانچ دن ہے اس اس میں جتے زیادہ سے زیادہ لوگ اویل کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو کر سکتے ہیں اور ہم انکاریج کر رہے ہیں کہ اس میں کریں اس کو اویل کر سکتے ہیں جی وہ ان کے لیے نہیں ہے ان سے تو ہم پورا ٹیکس لیں گے اگر ان کے کوئی ہیڈن ایسیٹس ہیں یہ تو بزنسمن کے لیے کہ وہ اپنا جائز طریقوں سے کوایا ہوا پیسہ جو ہے وہ جو انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کیا آئی تک وہ ڈیکلیئر کر سکتے ہیں ہمیں اندازہ تو تقریباً 100 عرب کا ہے اب دیکھیں اس سے ہم کم کرتے ہیں نہیں ایم نیسٹی کا مقصد جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ اس سے تو ابھی ہمیں نہیں اندازہ کے کتنا ہو سکتا ہے ایم نیسٹی میں جو ٹیکس نیٹ میں لوگ نہیں بھی ہیں وہ بھی اویل کر سکتے ہیں ایک ٹیمپریری ریجسٹر ریشن ملتی ہے لوگ اس وجہ سے بھی اس میں بہت زیادہ آرہے ہیں کیونکہ ان کو یہ نہیں ہے کہ ہم ریٹرن بھی فائل کریں گے ہم ٹیکس نمبر بھی لیں گے ایم نیسٹی ٹیکس نمبر نہیں دے رہی ایم نیسٹی تو صرف ایک اپرچونیٹی ہے جیسٹر ریشن ملتی ہے کہ آپ انڈاکومنٹیڈ اکانومی اس کو دوکومنٹ آپ کیسے کر سکتے ہیں جتنے مرزی آپ اس میں کوئی ایسی اپر لیمیٹ بھی نہیں ہے نا لوگ ریمیٹ ہے آپ جتنا پیسہ وائٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا دو سے پانچ پرسنڈ ادا کریں اور کر سکتے ہیں اس میں اسے کچھ نہیں ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے اس میں آپ نے جو انکم ارن کر چکے ہیں جو انویسمنٹ کر چکے ہیں جو اسے ایسٹس قرید چکے ہیں اس کو وائٹ اپنے کریں ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کی اتن ان کا میں تو اتنے پرسنڈ رہے ہیں ایسے نہیں ہیں یعنی کہ آپ جو لے چکے ہیں جو کر چکے ہیں جو آپ نے ڈیکلیئر نہیں کی ہوئی ڈیٹرن میں اپنی یا وہ کسی بھی کسی ریٹرن میں ڈیکلیئر نہیں ہو رہی ہے اس کو آپ وائٹ کرنا چاہیں اور آپ کو کرنا بھی چاہیے وہ آپ کرنا چاہیے موسیقی اسے ہمینیسٹری سکیم 2018 انہانس کی ہے اور جب سے یہ انہانس ہوئی ہے لوگوں کو پہلے تو ریزرویشنز تھی یہ سپریم کورٹ کیا کہے گی یہ سپریم کورٹ اس کو قتب نہ کر دے یا ریسپانس کے آئے گا لیکن سپریم کورٹ نے کوئی اس پہ اوبجیکشن نہیں کیا اور کہہ دیا یہ اپ ڈی آر کا پلس لوگوں کا ریسپانس اتنا اچھا آ رہا ہے ڈیلی بیسس پہ اتنا ریوینیو جنریٹ ہو رہا ہے ہمیں بلینز میں آ رہے ہیں پیسے رہی بات یہ کہ اس کو ہم نے دوسرا ہم ٹیکس پیر تک ٹریڈ باڈیز تک ہم نے لہور چیمبر میں میٹنگ کی پھر ہم نے ٹیکس بار ایسوسییشن کو ادھر انوائٹ کیا آج ہماری چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو ہے آئی کیپ کے ساتھ میٹنگ تھی تو ہم ٹیکس پیر تک خود بھی پہنچ رہے ہیں لہور کی مین مارکٹس ہیں جیسے ادھر ہم نے اپنے فلیکسز بینرز اور جو ہے بروشیر سب کو ڈسٹریبوٹ کر رہے ہیں بلکہ جو نوٹسز جا رہے ہیں ہم ساتھ وہ پمپلٹ اور بروشیر دے رہے ہیں کہ آپ اویل کریں دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنی گولڈن اپورچنیٹی ہے کہ شاید یہ ون ٹائم گولڈن اپورچنیٹی ہے اس کے بعد لوگوں کو پتہ نہیں ایسی سکیم ملے نہ ملے انڈسکلوز انکم اور ایسٹ وائٹ کرنے کا یہ گولڈن موقع ہے بات یہ ہے کہ زیادہ جو ہمیں رسپونس آ رہا ہے اور لوگوں کی کوئریز ہیں وہ ہیں کہ فورن ایکسچینج یا باہر کسی کا ایسٹ ہے یا باہر اس نے انکم ان کی ہے اس کے لیے لوگ بہت سوالات پوچھ رہے ہیں اور ہمیں باہر جب سے ہی پاناما آفشور کمپیز دبائی لیگز پیراڈائز یہ وہ تو اتنی گولڈن اپرچونٹیز ہے اور ہم یہ ٹیکسپیئر کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ فرس سپٹیمبر کے بات ہم او ای سی ڈی کے سگنیٹری ہیں پاکستان اس سگنیٹری آف او ای سی ڈی اس میں یہ ہے ایکسچینج آف انفرمیشن ہونی ہے اس میں باہر جس کا بینک اکاؤنٹ ہے پراپرٹی ہے وہ ساری انفرمیشن ہمارے پاس آلیں تو اور فائنینس ایکٹ 2018 میں اب یہ بھی کر دیا ہے ہم نے کہ جب کوئی ریٹرن فائل کرے گا ساتھ ایک فارم دے گا فورن انکم اینڈ ایسٹس ڈیکلاریشن کا اس میں اس نے ڈیکلیئر کرنا ہے اب جب وہ ڈیکلیئر کرے گا اور ان ایکسپلینڈ ہوگی یا ان ایکسپلینڈ سورسی سے ہوگی تو نورمل ٹیکسس پہ وہ آجائے تو وائی نوٹ یہ 30 جون تک ایک اپرچونٹی ہے کہ جس کی ڈومیسٹک کوئی انویسمنٹ ہے یا ڈومیسٹک انکم اینڈ کی ہے جس کا سورس ایکسپلین نہیں کیا یا فورن میں اس کو انکم اینڈ ہوئی ہے اور سورسیز ایکسپلین نہیں کیا یا کوئی باہر ایسٹ لوگوں نے بہت دبائی یوکے یو ایسے میں پرپرٹی پرچیز کی ہوئے اس کو وائیٹ کرنے کا یہ گولڈن اپرچونٹی ہے اور ریٹ اتنے نومینل ہے 2 to 5% 2 to 5% ریٹ دیکھیں اچھا نورمل ٹیکس ریٹ کیا ہے کہ آپ کو ہمیں پتہ لگتا ہے ڈپارٹمنٹ کو کوئی پروپرٹی ہے 35% اس کو ریٹ لگے گا پلس 35% 70% ٹیکس دے اس ویلیو پہ تو وائی نوٹ ٹو پیر ٹیکس اٹ ریٹ آف 2 to 5% تو اس سے کم ریٹ تو میرا خیال ہے آج تک گورمنٹ نے نہ اتنی جنرس سکین دی ہے ایم نیسٹی کی نہ فیوچر کا تو میں کہہ نہیں سکتی تو ٹیکس پیر اور خاص طور پر نون فائلر کو تو میں خاص طور پر میسیج دوں گے اس وقت ان کے لیے اب تک وہ بزنس کرتے رہے ہیں پروپرٹی پرچیز کرتے رہے ہیں ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے ان کے لیے تو اتنی اچھی آپرچونٹی ہے اپنا کیپٹل بھی وائٹ کر لیں اپنے ایسٹس بھی وائٹ کر لیں اور ٹیکس نیٹ پہ آ جائیں آگے جو ہے فائلر نون فائلر کا جو آ رہا ہے سلسلہ گورنمنٹ کے ریٹس چو ہیں وہ فائلر کے کم ہیں نون فائلر کے زیادہ ہیں نون فائلر گاڑی پرچیز نہیں کر سکتا نون فائلر گھر پرچیز نہیں کر سکتا تو یہ ساری جو دسٹرکشنز ہیں یہ نون فائلر کے بھی دھیرہ تنگ کر رہے ہیں تو اگر وہ اپنی ایسٹی میں اپنی ایسٹس بزنس کپٹل کش وائٹ ایور is available available with him and is not disclosed so far and sources are not explained وہ ڈیکلیئر کرے اور ٹیکس نیٹ میں آئے opportunities avail کرے اور دوسرا یہ گورنمنٹ دیکھیں نا ہم پہ گورنمنٹ کا بھی تو حق ہے نا ہم بزنس کر رہے ہیں یا income earn کر رہے ہیں تو ہم نے ملک کے لیے بھی تو کچھ دینا ہے نا ملک آگے چلے گا کیسے تو آپ آئیں اپنے ایسٹس وائٹ کریں یہ ٹیکس پیئرز کو میسیج دے رہے ہیں آئیں یہ آپ کے benefit کے لیے scheme بنائی گئی ہمارے بجٹ تو پورے ہو جاتے کوئی ایسی بات ہر سال یہ ہی ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے ایک golden opportunity اس کو avail کریں نہیں disclose اس نے اب تک نہیں کیا نا تو ہمارے پاس information آ جاتی ہے میں نے آپ کو بتایا جیسے property جس وقت registry ہوتی ہے نا property کی registrar good work ہے model town ہے یا کہیں بھی ہو ہمارے پاس اس پہ tax کرتا ہے 2 سے 36 کیے کا ٹھیک ہے اور وہ information directly FBR کے پاس اور جہاں جہاں پہ جیسے یہاں جو jurisdiction ہے ہمارے پاس لاہور میں سب registrar good work یہ وہ جو بھی ہیں ہمارے پاس وہ information آ گئی اس کے بعد ہم cross match کرتے ہیں اس کی returns ٹھیک ہے اچھا اس میں اگر declare نہیں ہے تو ہم اس کو notice اس کا case جو ہے وہی اوپر آپ کا مطلب اگر یہ ہے کہ وہ non-filer ہمیں پھر بھی پتا ہے non-filer ہے لیکن اس نے property purchase کی شناختی card number سے ہوتا ہے نا یہ سارا جو type وہ ہمارے پاس information آ گئی ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا جب سے کہ آپ نے 8 سال پہلے purchase کی ٹھیک ہے نا آپ کے پاس registry ہوگی گورنمنٹ امنیسٹی میں یہ ہے کہ جو cost بھی آپ کی جس پہ آپ نے purchase کیا plus FBR جو available ہے آپ یہ کریں گے ایک گھر آپ نے 10 کروڑ کر لیے کیسے آپ کہہ رہے 2010 میں لیے say آپ اس وقت جو اس کے rate ہوں گے land کے اس area میں جو FBR ریٹ ہے پہلے آپ calculate کریں گے plus super structure 400 per square feet اس کے مطابق آپ اس کی value نکالیں گے اور جو cost جس پہ آپ purchase which is higher یہ آپ نے declare کرنے اس کی value آپ ہمیں اس کے particulars دیں گے ایک form fill کریں گے na asset declaration کا اس میں آپ بتائیں گے کہ یہ اس کی value اس طرح بنی ہے آپ نے cost نکال لی ہے جو آپ کو پڑی اس time plus آج کے rate اگر آج کے rate higher ہے تو آپ نے ریڈ ریڈ پہ اگر دیکلیر کریں ٹھیک thank you lahore 24 نیوز سے باتشیت کرتے ہوئے کمیشنر lahore ٹیکس ریجن آئیشہ امران بٹ اور ایڈیشنل کمیشنر غزالہ حمید رازی کا کہنا تھے کہ ٹیکس امنیسٹی سکیم 2018 کامیابی سے جاری ہے اور تقریبا ایک عرب تک جو ہے وہ ٹیکس گشوارے جو جمع کروانے